نوول کے اجزاء یعنی پارٹس آف دہ نوول کوئی بھی نوول ہو وہ سات چیزوں سے مل کر بنتا ہے یعنی ایک نوول میں سات چیزیں پائی جاتی ہیں اور وہ ساتوں چیزیں جو ہیں وہ نوول کے اجزائے ترقیبی بھی کہلاتی ہیں نوول کے ناصر بھی کہلاتے ہیں سب سے پہلے نمبر پر جو چیز ہے وہ ہے کہانی نوول جو ہے وہ کہانی کے بغیر ناممکن ہے تو کہانی جو ہے وہ پہلا ایلیمنٹ ہے نوول کا پہلا انسر ہے اس کے بعد دوسری نمبر پر جو ہے وہ ہے پلوٹ پلوٹ کا مطلب ہے ترتیب قصہ یعنی کہانی میں جو واقعات ہوتے ہیں ان واقعات کی جو ترتیب ہوتی ہے اس کو پلوٹ کہتے ہیں قصہ کہانی کی ترتیب یہ پہلے کون سا واقعہ آ رہا ہے دوسری نمبر پر کون سا واقعہ آ رہا ہے تو واقعات کی ترتیب اس کو پلوٹ کہا جاتا ہے یہ نوول کا دوسرا حصہ ہے اس کے بعد تیسرا الیمنٹ جو ہے وہ ہے کردار کریکٹرز کریکٹرز جو ہوتے ہیں وہ کہانی کو لے کر چلتے ہیں اور کہانی جب ترتیب دی جاتی ہے یا کہانی جب بنائی جاتی ہے تو اس کہانی کو ڈیلیور کرنے کے لیے کرداروں کی ضرورت پڑتی ہے ایک ناول میں بنیادی طور پر تین بڑے کردار ہوتے ہیں جس میں ہیرو کا کردار ہوتا ہے ویلن کا کردار ہوتا ہے اور ایک ہیرون کا کردار ہوتا ہے اس کے علاوہ باقی جتنے بھی کردار ہوتے ہیں وہ زیلی کردار ہوتے ہیں یعنی ان کے انڈرز آتے ہیں مثال کے طور پر ہیرو کا کردار ہے تو مین کردار ہیرو کا ہے باقی جو کردار ہوں گے وہ ہیرو کے سپورٹنگ ہوں گے وہ ہیرو کو سپورٹ کر رہے ہوں گے اسی طرح مین کردار ویلن کا ہے اور باقی جو کردار اس کے ہیں وہ ویلن کو سپورٹ کر رہے ہیں تو یعنی کہ مین کریکٹرز ہمارے پاس دو ہیں ہیرو کا کریکٹر اور ویلن کا کریکٹر اور کچھ کریکٹرز ہیرو کو سپورٹ کر رہے ہیں اور کچھ کریکٹرز جو ہیں وہ ویلن کو سپورٹ کر رہے ہوتی ہیں تو اس طریقے سے جو ہے وہ کردار نگاری کی جاتی ہے تیسرے نمبر پہ جو چیز ہے چوتھے نمبر پہ وہ ہے مقالمہ مقالمات مقالمہ جو ہے یہ ناول کا بنیادی حصہ ہے اور اس کا ایک ایلیمنٹ ہے اس کا ایک انصر ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی واقعہ لکھا جا رہا ہوتا ہے اور اس میں اس میں ڈیالاؤگز وغیرہ لکھے جاتے ہیں اس میں جو ہے وہ کسی بھی ایونٹ کو بیان کرنے کے لیے اس کرداروں کی زبان سے کچھ الفاظ ادا کروائے جاتے ہیں اور ان کو مقالمہ کہا جاتا ہے ڈیالاؤگز اس کے بعد پانچویں نمبر پہ ہے منظر نگاری منظر نگاری یعنی کہ منظر کیسا ہے مثال کے طور پہ ایونٹس ہوتے ہیں واقعات ہوتے ہیں تو ان واقعات کو جو ہے وہ ترتیب کے ساتھ لکھنا پڑتا ہے کہ ہیرو اس وقت فلا جگہ پہ جا رہا ہے اس کے ساتھ یہ پیش آ رہا ہے وہ پیش آ رہا ہے تو یہ منظر جو ہے وہ سارا چھتے نمبر پہ جو چیز ہے وہ ہے زبان و بیان زبان یعنی الفاظ کا چناؤ کہ الفاظ کیسے ہیں ناول کے تو الفاظ سادہ بھی ہو سکتے ہیں ٹف بھی ہو سکتے ہیں پیچیدہ بھی ہو سکتے ہیں سلیس بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ شاعری بھی اس میں استعمال کی جا سکتی ہے یعنی ہم کافیہ نصر اس میں لکھی جا سکتی ہے اور بیان انداز بیان کیسا ہے چونکہ ایک بات کو مختلف طریقوں سے بیان کیا جا سکتا ہے تو رائٹر نے کس طریقے سے جو ہے وہ اپنی بات کو بیان کرنا ہے تو یہ جو ہے یہ چھٹا حصہ ہے چھٹا انصر ہے چھٹا ایلیمٹ ہے کہ آخری جو ایلیمٹ ہوتا ہے ناول کا وہ طرح فلسفہ حیات یعنی زندگی کا فلسفہ رائٹر جو ہے وہ اپنا فلسفہ بھی ناول میں لکھتا ہے وہ اپنی فلسفی جارتا ہے وہ کہانی کو روک کے درمیان میں جو ہے وہ اپنا فلسفہ پیش کر دیتا ہے وہ اپنا تجزیہ پیش کرتا ہے وہ جو بات کہنا چاہتا ہے وہ وہاں پہ جہاں اس کو موقع ملتا ہے کہ اب کہانی کا یہ والا حصہ جو ہے یہاں پہ میں اپنا یہ نظریہ اپنا یہ فلسفہ پیش کر سکتا ہوں وہاں پہ وہ اپنا نظریہ اور اپنا فلسفہ جو ہے وہ ایڈجسٹ کر کے پیش کر دیتا ہے تو یہ ناول کے پیش کر دیتا ہے